خل دونیا ایک نامکمل خواب ابتدا سے آج کل انشے سیریل پچیس و انشا شارق علی ہم انڈرگراؤنڈ سٹیشن سے باہر نکلے اور نیچرل ہسٹری میوزیم کا رخ کیے چلنے لگے پروف کے دونوں جانب زن اور جیک تھے کم کشادہ لیکن مصروف فٹپات کے احترام میں دو تین قدم پیچھے میں اچانک سے میں نے خود کو بلا ارادہ زن کو کنکھیوں سے دیکھتے پکڑا اس احساس نے مجھے کچھ شرمندہ سکر دیا گہرے مرون رنگ کا دلکش کوٹ سنہری دھوپ میں سلیقے سے بدھے دمکتے بال سمیٹے تتلی نمہ کلپ سر سنگیت جیسے قدم بڑھاتے خوش رنگ جوگرز وقفے وقفے سے سنائی دیتی جلترنگ ہسی پھول دار چھتری تھامے نازک ہاتھ دیکھنے کو وہاں تھا بھی بہت کچھ زن مجھ میں ہوتی رمجم بارش کے جھمیلوں سے بے نیاز پروف سے گفتگو میں مصروف رہی آج پروف کے لندن قیام کا آخری دن تھا ہم سب بظاہر نارمل لیکن اندر سے اداس تھے پروفیسر اقبال احمد بہار انیس سو تیتیس سے اسلام آباد انیس سو ننینانوے تک پاکستان اور امریکہ دونوں میں بائیں بازو کے ممتاز ماہرین تعلیم میں سے ایک ہیں ان کی سوچ، اسکریت، پسندی، ظالمانہ بیروکرسی، جوری ہتیاروں کے پھیلاؤ اور نظریاتی شدت پسندی کی سخت مخالف رہی ہے وہ جمہوریت اور خود ارادیت کے مضبوط ترین حامی ہیں نیوم چومسکی، ایڈورڈ سعید اور ہاورڈ زن جیسے دانشوروں کے ساتھ امریکی سامراج کے خلاف مضاحمتی تحریک کے سینئر رکن رہے چلتے چلتے ہم نے موڑ کاٹا تو نیچرل ہسٹری میوزیم کی محل نمہ عمارت ہمارے بلکل سامنے تھی لندن کی علامات میں سے ایک قدرتی تاریخ کے نوادرات کا خزانہ سمیٹے یہ میوزیم ساؤتھ کینسنگٹن میں واقعے تین بڑے اجائب گھروں میں سے ایک ہے سائنس اور وکٹوریا البرٹ میوزیم بھی قریب ہی ہیں یہ عمارت رومنسک فن تعمیر کی شاندار مثال ہے آرکیٹیکٹ ایلفریڈ وارٹر ہاؤس نے عمارت کے بیرونی رخ کو لندن کی آب و ہوا کے مطابق تیرکوٹا سے بنایا ہے اندر نازک پودوں اور قدیم زیورات جیسے نوادرات تک کے محفوظ مظاہرے کا انتظام ملہوز رکھا ہے اس نے سوچا تھا میوزیم مفت اور سب کے لیے قابل رسائی ہونا چاہیے دنیا بھر میں مسلسل ہوتی نئی دریافتوں کی نمائش کے لیے عمارت کا کشادہ ہونا ضروری ہوگا جیسے ڈپلوڈوکس ڈائنوسور کی نمائش ممکن بنانے کے لیے بہت کشادہ ہال گویا اس نے میوزیم نہیں بلکہ فطرت کے مظاہرے کے لیے ایک نویت کا کثیڈرل تعمیر کیا ہے ہم سیڑھیاں چڑھ کر مرکزی ہال میں داخل ہوئے تو عمارت کی اندرونی کشادگی اور حسین طرز تعمیر کا بھرپور احساس ہوا راہداریوں میں چلتے پھرتے نوادرات دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگا آخر کیوں پروفیسر اقبال کو مسلم دنیا میں وہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جس کے وہ حقدار تھے انہیں ایک کمیونسٹ کہہ کر رت کر دیا گیا حالانکہ یہ درست نہ تھا وہ بائیں بازو کے ایک سیکولرسٹ تھے جس نے مغربی سامراج کی زندگی بھر مزمت اور بھرپور تنقید کی ایک محب وطن پاکستانی جنہیں اردو ادب سے گہری دلچسپی تھی وہ دون اخبار میں باقائدگی سے کولم لکھا کرتے تھے ایک امریکی کالج میں عالمی سیاست کی تعلیم دینے سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے تیرمی صدی کے مشہور مسلم سکولر عبد الرحمان ابن خلدون کے نام پر پاکستان میں خلدونیا کے نام سے ایک آزاد یونیورسٹی بنانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اس منصوبے کے لیے جو زمین مختص کی گئی تھی اس پر بعد میں بینظیر بھٹو کے شوہر عاصف زرداری نے مبینہ طور پر کنٹری کلپ اور گولف کورس کے لیے قبضہ کر لیا تھا اپنے ہمسر دانشفروں کے مقابلے میں وہ ایک شاندار مقرر تھے وہ انٹرویو لینے اور دینے کا ہنر جانتے تھے مسلمان ہونے کے ناتے مغرب میں ان کی پذیرائی کا کم ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ مسلم دنیا کی تنگ نظر توقعات پر بھی پورا نہ اتر سکے وہ آج رخصت ہو رہے ہیں لیکن ہم طالب علموں کے دلوں میں ان کی جلائی شعور مندی کی شما دیر تک روشن رہے گی جاری ہے شارق علی ویلیو ورسٹی